میں نے انیستیزیا پلس اپیڈورل چوز کیا تھا جس میں یہ کہ میں ہوش میں تھی میں پورا پروسس جو سرجری کا تھا اس میں میں اپنے ہسپنٹ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی میں نے فل انیستیزیا نہیں لیا تھا بھی ہوش ہونے والا میں نے نہیں لیا تھا مجھے ڈاکٹر نے کھا کہ یہی بیٹر اب میں تکلیف ہوتی ہے اور مجھے لگا تھا کہ میں کبھی اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑی نہیں ہو سکوں گی اتنی زیادہ تکلیف اور خیر جی ادھر ہماری ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں رحمت سے نوازہ بیٹی میری آگی دنیا میں اور یہ اس کے پیدا ہونے کے تھوڑی دیر بعد کے جو اسلام علیکم میں ویلکم بیک ٹو اینتر ویلاغ ہوتا ہو جو گائیز آر ڈوئنگ ویلنڈ شکر الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آج کا ویلاغ ہمارے لیے بہت بہت زیادہ سپیشل ہے کیونکہ آج کے دن ہمارا جو بیبی ہے وہ اس دنیا میں آیا تھا اور بہت بہت زیادہ خوشی کی خوشی کا دن ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے اتنا انتظار کیا جاتا ہے اس دن کے لیے تو خیر جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کے جرنی آپ نہیں ڈ سپیل اپنی سچر کے ساتھ اور کچھ گپ شپ ہم نے لگائی میں نے اپنی پیکنگ وغیرہ جو ہے وہ ساری میننگ کر لی تھی اور آج کے دن ہیرسی سیکشن کا پلان جو ہے وہ تو بالکل نہیں تھا لیکن ہوتا ہوئی ہے جو اللہ واقعہ منظور ہوتا ہے آج کے دن میری اپوائنمنٹ تھی بیبی کی پوزیشن تھی بریچ اور اس کو چینج کرنے کے لیے اسی بھی پروسیجر جو ہے وہ ٹرائی کیا جانا تھا یعنی کہ بیبی کی جو پوزیشن ہے وہ بریچ سے نارمل میں کنورٹ کی ج جانی تھی اور آپ لوگ کو پتے ہی ہوگا جو بھی یورپ میں تو یہ بالکل ایک عام سی بات ہے پاکستان اور انڈیا میں میرے حیال میں اتنی اس چیز کے لیے اس پروسیجر پہ زیادہ توجہ نہیں دی جاتی بلکہ ڈائریکٹ سی سیکشن کو چوز کیا جاتا ہے لیکن ادھر ہر ممکن ٹرائے کی جاتی ہے اور خیر یہ ٹوٹیلی مجھ پہ ڈیپینڈ تھا کہ میں کیا چاہتی ہوں میں ڈائریکٹ سی سیکشن کی طرف بھی جا سکتی تھی اور اگر میں چاہتی تو میں یہ وال پروسیجر ٹرائے کر سکتی تھی تو ہم نے یہی کوشش کی کہ چلیں ٹرائے کیا جائے تاکہ بیبی نارمل ڈیلیور ہو سکے اور ڈاکٹر نے ہمیں یہی پھر کہا تھا کہ آپ نے جب آنا ہے تو آپ نے اسی سیکشن کا مائنڈ بھی رکھ کے آنا ہے کیونکہ اسی بھی پروسیجر کے دوران اگر بیبی کی ہارٹ بھی ڈروپ ہو جائے تو ہمیں ایمیجنسی پھر سی سیکشن پلان کرنا پڑتا ہے اور اس لحاظ سے آپ نے اپنی پیکنگ وغیرہ ساری کر کے آنا ہے آپ نے اپنا سارا سامان جو ہے وہ ساتھ لے کے آنا ہے تو خیار ادھر تھا نماز کا ٹائم جب میں اٹھی میں نے نماز پڑھی اور دل میرا پریشان تھا اس لیے نہیں کہ اپنے لیے بلکہ بچوں کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کی اولاد ہو جاتی ہے تو آپ اپنے لیے کام اور اپنی اولاد کے لیے زیادہ جیتے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے بچوں کا کیا ہوگا کون سنبھالے گا تو بس یہی باتیں میرے مائنڈ میں چالی تھی اور میرا سی سیکشن کا کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں تھا مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے سی سیکشن کا نام سنتے ہی مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے یہ والا اور خیر یہی باتیں مائنڈ میں چالی تھی اور چلتے چلتے جی ہم لوگ ہسپیٹل آ گئے تھے آٹھ بجے کی ہماری اپوائنمنٹ تھی اور تقریباً ادھر ساڑھے ساتھ باجے تھے اور موسم جو ہے وہ بہت زیادہ خراب تھا میرے ہزبر نے مجھے ہسپیٹل کے سامنے ڈراب کی اور وہ خود وہ کار پارک کرنے کے لیے چلے گئے تھے اور میں ادھر ان کا ویٹ کر رہی تھی کہ وہ آئیں تو پھر ہم لوگ ہسپیٹل آہ کا جو ایریا ہے لیور ایریا اس میں پھر جائیں گے تو خیر ادھر پھر ہزبر آئی گئے تھے تقریباً پائن داس منٹ کے بعد وہ آ گئے تھے کیونکہ پارکنگ جو ہے وہ کہہ رہے تھے فول تھی اور ادھر ادھر پھر ڈھونڈنے کے بعد خیر کوئی ملی گئی اور ادھر ہم لوگ جا رہے تھے ہسپیٹل میں اور جاتے ہی خیر بلکل بھی انہوں نے ٹائم و کیس نہیں کیا اور میں ڈر بھی رہی تھی اور خوش بھی تھی کہ آج کے دن ہمارا جو بی بی ہے وہ اس دنیا میں میں بھی آج ہے کیونکہ اس وقت تو ہمیں بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے اور جاتے ہی انہوں نے مجھے کپڑے بغیرہ میں ریجین کروائے گاؤن دیا مطلب جو بھی سی سیکشن کی تیاری ہوتی ہے انہوں نے وہ کی ساری ساتھ ہی ادھر ہزبر آپ کے علاو ہوتے ہیں ہسپیٹل میں چاہے آپ کی نارمل ڈلیوری ہے چاہے آپ کا سی سیکشن ہے آپ اپنے ہزبر کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور بلکہ وہ خود بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کے ہزبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوں تو جو بچی ہیں وہ سسٹر کے پاس تھے گھر مجھے ان کی بھی ٹینشن نہیں تھی اور ویسے پردیس میں یہ چیزیں بہت زیادہ فیل ہوتی ہیں آپ کو کیونکہ ادھر سب دور دور ہوتے ہیں اور اپنی اپنی لائف میں بیزی ہوتے ہیں تو ایسے ٹائم پہ بہت زیادہ آپ کو اپنوں کی کمی جو ہے وہ فیل ہوتی ہے خیر بچوں کی ٹینشن نہیں تھی اور وہ تھے میری سسٹر کے پاس اور اس لیے پھر ہزبر جو ہے وہ میرے ساتھ ہی ہو رہے بیبی ڈیلیور ہونے کے بعد رات کو وہ کہیں گھر گئے تھے اور مجھے بہت حوصلہ بھی تھا خیر اس چیز کا کہ کوئی میرے ساتھ ہے کیونکہ اسی سیکشن کے نام سے اتنا سب نے ڈرائیا ہوتا ہے نا کہ آپ کو خوف آ رہا ہوتا ہے سوچ سوچ کی کہ پتہ نہیں یہ کتنا مشکل ہوتا ہے لیکن خیر مشکل تو ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور خیر ادھر ہم لوگ جی پہنچ رہے تھے اپنے اپنے روم میں یہ لیبر روم ہے ادھر ڈیلیوری کروائی جاتی ہے نارمل سی سیکشن کے لیے آلا ادھا روم ہے لیکن ہر سٹارٹ میں انہوں نے مجھے ادھر ہی میرا چکا وغیرہ جو ہے وہ کیا کپڑے وغیرہ چینج کیے اور اس کے بعد پھر انہوں نے بیبی کے جو ہارٹ بیٹ ہے وہ چیک کی آدھا گھنٹہ ہارٹ بیٹ چیک کرنے کے بعد انہوں نے جو ای سی بھی پروسیجر ہے وہ ٹرائے کیا ہسپیٹل ادھر کے نو ڈاؤٹ بہت اچھے ہوتی ہیں ڈاکٹر بہت اچھے ہوتی ہیں نرسیز بہت اچھی ہوتی ہیں آپ کو اگر لینگویج نہیں آتی تو انگلیش کا آپشن تو آپ کے پاس موجود ہی ہوتا ہے وہ بھی آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی اور یہ ایکسرسائز کے لیے آپ کو بال دیا جاتا ہے نارمل دلیوری کے لیے اور بار ٹک بھی تھا سب کچھ ہاؤسپیٹل ادھر کے بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں تو خیر جی ہارٹ بیٹ چیک کرنے کے بعد ای سی بھی پروسیجر ٹرائے کیا گیا جو کہ ناکام رہا انفرچنیٹلی اور بہت ہی پینفل پروسیجر ہوتا ہے کئی لیڈیز کے لیے تو خیر بہت ایزیلی ان کی جو بیبی کے پوزیشن ہے وہ چینج ہو جاتی ہے تو میں نے بھی یہی سوچا کہ می بھی میرے لیے بھی آسانی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوا پینفل پروسیجر اور بیبی کے پوزیشن بھی نہیں جو زکی اور لیکن یہ ہے کہ اتنی کوئی ایمرجنسی والا کام نہیں ہوا کہ انہیں مجھے ایمرجنسی ہی لے کے جانا پڑے لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ آج ہی بہتر ہے کہ آپ کیسی سیکشن ہو جائے کیونکہ می بھی آپ کو پینس جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جائے اس پروسیجر کے بعد تو خیر پھر ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا دو گھنٹے کے بعد میری سرجری تھی اور ایدھر ہم لوگ ڈاکٹر کے ساتھ وہ ہی ڈسکس کر رہے تھے اور ڈاکٹر ہمیں سب کچھ ایکسپلین کر رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کیوں نہیں نارمل بیبی جو ڈلیور ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتا اور سب کچھ اور ایدھر وہ ہمیں انیستیزیا کا بھی ایکسپلین کر رہے تھے میں نے انیستیزیا پلس اپیڈورل چوز کیا تھا جس میں یہ کہ میں ہوش میں تھی میں پورا پروسیس جو سرجری کا تھا اس میں میں اپنے ہسپلین کے ساتھ باتیں کر رہی تھی میں نے فل انیستیزیا نہیں لیا تھا بھی ہوش ہونے والا میں نے نہیں لیا تھا مجھے ڈاکٹر نے کھا کہ یہی بیٹر ہے ہم پیشنٹ کو یہی رکومنٹ کرتے ہیں لیکن مجھے یہی تھا کہ ہو سکتا ہے جب وہ سرجری سٹارٹ کریں تو مجھے پین ہو لیکن ایسا خیر کچھ نہیں تھا پوری سرجری میں میں ہوش میں تھی ادھر میرے ہسپلین جو ہے وہ ریڈی ہو گئے تھے اور وہ بہت ہی خیر ایکسائٹیڈ تھے وہ تو اور مجھے بھی خوصلہ دے رہے تھے تو پوری سرجری میں اپنے ہسپلین کے ساتھ باتیں کرتی رہی وہ میرے ساتھ تھے اور ادھر بس وہ مجھے لے کے جا رہے تھے آپریشن تھیٹر میں اور ویڈن ٹوینٹی منٹس جو بی بی ہے جی وہ آگی ہماری دنیا میں پتہ ہی نہیں چلا لیکن یہ ایک ایسی سیکشن کا آپ کو بعد میں تکلیف ہوتی ہے اور مجھے لگا تھا کہ میں کبھی اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑی نہیں ہو سکوں گی اتنی زیادہ تکلیف اور خیر جی ادھر ہماری ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں رحمت سے نوازہ بیٹی میری آگی دنیا میں اور یہ اس کے پیدا ہونے کے تھوڑی دیر بعد کے جو فوٹوز ہیں یہ وہ ہیں اور ہم نے اس کا نام دکھا ہے جی میرال اس پہ ہم نے ساری اس کی ڈیٹ اور سب کچھ ویٹ وغیرہ منشن کیا اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ بی بی کو نیلا دھلا کے لے آئے تھے روم میں مجھے بھی نارمل روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ خیر خیریہ سے سیفری ہو گیا ہے لیکن جائے کہ میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی مجھے لگتا تھا کہ میں پتہ نہیں کب اپنی ٹانگوں پہ مجھے اپنا نیچے والا حصہ بلکل فیل نہیں ہو رہا تھا اور تکلیف موپ تو دور ہونے کی بات ہے مجھے محسوس ہی کچھ نہیں ہو رہا تھا تو خیر ڈاکٹر نے کہا یہ ایک نارمل چیز ہے آپ کو ایک دو دن لگ جائیں گے اور پھر جی مجھے رات کو فسٹ میل دیا گیا آفٹر سی سیکشن آپ کو ایک دن کے لیے بلکل نارمل سا کھانا دیا جاتا ہے جو کہ ڈائجیسٹ کرنے میں آسانی ہو اور آپ کو اپنے زخم میں پین نہ ہو اور ہزبنٹ میری ادھر جا چکے تھے گھر کیونکہ بچے بھی تھے اور اس لیے میں نے انہوں نے کہا کہ آپ گھر چلے جائے اور ادھر خیر بہت زیادہ فیسیلٹیز ہوتی ہیں آپ کے پاس ہوتا ہے بیل آپ نے دبانی ہے تو نرسیز فوراں سے آ جاتی ہیں اور خیر ادھر وہ پھر دے گئی تھی ڈینر اور اس میں تھی جی بریڈ تھی اس کے ساتھ اس کے پر بٹر بغیرہ لگانے والا تھا اور ساتھ خیر ٹیبلٹس بغیرہ وہ مجھے دے گئی تھی میڈیسن اگر پین ہو تو آپ وہ بھی کھا سکتے ہیں تو خیر ادھر میں اٹھ بھی نہیں سکتی تھی اور بس بہت مشکل سے میں نے جو اپنا رات کا کھانا ہے وہ کھایا تھا کیونکہ بھوک لگی ہوئی تھی میں آلموست بائیس گھنٹے سے بھوکی تھی اور فائنلی مجھے آپ پرمیشن ملی تھی کہ آپ کھا سکتے ہیں اور میں نے ادھر اپنا پھر ڈینر کھایا اور ادھر وہ بیبی کو لے کے دوبارہ چلیں گے تھے اس کا چیکپ غیرہ کرنے کے لئے نیکس پارٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سون اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ